السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم و صدق مولانا العلی العظیم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین ناظرین اور سامعین کرام میں آج اپنی بات کا آغاز اس مبارک شہر سے کرتا ہوں میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری یہ ایک رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے سچی بات یہ ہے سامعین اور ناظرین کرام نبوت محمدی اور اس کے فیض نبوت محمدی کی برکات سے دنیا کی جو چیز منصوب ہو جاتی ہے اس کی عظمتیں عظمتیں آسمان کو سلام کرنے لگتی ہیں اور آسمانی عظمتیں اس کو رشک اور محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنے لگتی ہیں میں آج آپ کے سامنے دارالعلوم کی نسبتوں کے حوالے سے عرض کروں گا اور دارالعلوم کا تعارف جو میری ام المدارس ہے میرے علم کا گہوارہ ہے لاکھوں فیضی آفتگان دارالعلوم اور فیضان قاسمیت کے شہ سواروں کی ام المدارس ہے پوری ملت اسلامیہ کی شان آن بان ہے میں اس دارالعلوم کا تعارف آج اس کی مختلف نسبتوں کے حوالے سے کروں گا سب سے پہلے اگر دارالعلوم دیوبند کو اللہ کی ذاتِ عالی اور عرشِ الٰہی کی نسبتوں سے جوڑ کر دیکھا جائے تو میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند عطاِ عظیم ہے دارالعلوم دیوبند اللہ کی ذاتِ عالی کی طرف سے اللہ کے نبی کے طفیل اس امت کو جزائے عظیم ہے دارالعلوم نعمتِ ربِ مطین ہے دارالعلوم علوہِ محی کا امین ہے اور ناظرین اور سامعینِ کرام اگر میں دارالعلوم کی نسبت کو قرونِ اولہ اور قرونِ اولہ میں بھی بالخصوص قرنِ صحابہ اور قرنِ صحابہ میں بھی بالخصوص خلفاءِ راشدین کہ عظمتوں اور نسبتوں کے حوالے سے دارالعلوم کا تعارف کراؤں تو یقیناً آپ کو یہ سن کر بڑا ماشاءاللہ نسبتوں کا احساس ہوگا کہ دارالعلوم صدقِ ابوبکرِ زیبقار ہے دارالعلوم عدلِ عمر کا ہے شاہکار دارالعلوم حضرتِ عثمان کی حیاء دارالعلوم علمِ علی شیرِ دوسر دوسرا دارالعلوم پیکرِ حلمِ معاویہ دارالعلوم حضرتِ حمزہ کا نقشِ پا دارالعلوم جنتِ خالد کا نام دارالعلوم جذبِ مجاہد کا نام دارالعلوم حضرتِ حسان کی نوہ دارالعلوم خلاصے کے طور پر کہہ دوں کہ عظمتِ اصحابِ مصطفیٰ اگر عظمتِ اصحابِ مصطفیٰ کو دیکھنا ہو اس دور میں تو دارالعلوم میں پڑھانے دارالعلوم کے مسندِ حدیث پر شیوخ بیٹھنے والے اور وہاں کے قابرِ اہلاللہ اللہ اکبر اصحاب کے طریق کی خوب جھلک نظر آتی ہے اور دارالعلوم کو اگر شریعتِ محمدی سے جوڑ کر کے دیکھا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ دارالعلوم علمِ شریعت کا پاسبان ہے دارالعلوم نورِ طریقت کا شمہدان ہے دارالعلوم سفے کا فرزندِ ارجمن دارالعلوم جذبِ چشتی و نقشبن یہ قابرِ اولیاء اللہ کے حوالے سے دارالعلوم کی نسبت کا تعارف اور اگر حدیث کے باب میں دارالعلوم کو دیکھا جائے اللہ اکبر تو دل لرد اڑتا ہے دارالعلوم امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ کا خواب ہے دارالعلوم ایک مہکتا کلاب ہے دارالعلوم اگر صوفیہ میں دیکھا جائے تو امامِ غزالی کا اتقا ہے تقویہ دارالعلوم حضرتِ رازی کا فلسفہ ہے دارالعلوم جامی و عطار کا گداز ہے دارالعلوم حضرتِ رومی کا سوز و ساز ہے دارالعلوم مسئلکِ جمہور کا طریق دارالعلوم شمسِ بزیابار کا رفیق اگر اس دنیا میں جو فرقِ باطلہ عظمتِ صحابہ شریعت و سنت کے خلاف میں اٹھے تو اس میں دارالعلوم نے کیا کردار ادا کیا اگر اس حیثیت سے دارالعلوم دیوبند کا تعارف کراؤں تو سامعین سنیے دارالعلوم نام ہے رد فریب کا دارالعلوم نام ہے سبر و شکیب کا دارالعلوم خاتمہِ اہدِ آمیری دارالعلوم عظم کی سدے سکندری دارالعلوم راہِ تسلک پہ غامزن دارالعلوم ہوئے تعصب سے پاک من بوئے تعصب سے پاک من دارالعلوم دینِ مکمل کا نام ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ اس دور میں صحیح منحجِ سنت و شریعت کہاں سے مل چکتا ہے میں ملتِ اسلامیہ کے پیغام نام اس پیغام کو ان الفاظ میں اس منارے نور اور منارے رجد و ہدایت کی طرف آپ کی رہبری کرتا ہوں کہ دارالعلوم دینِ مکمل کا نام ہے دارالعلوم جہدِ مسلسل کا نام ہے دارالعلوم گلچنِ اسلام کا کنول دارالعلوم شائرِ مشرق کی ہے غسل دارالعلوم مذہبِ اسلام کا وقار دارالعلوم عدمتِ رفتہ کی یادگار دارالعلوم نامِ درودِ سلام کا دارالعلوم نامِ پرکیف جام کا ہزاروں مرتبہ ایک ہی درسِ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام پر درودِ پاک پڑتے ہیں جس وقت ڈیڑھ ہزار طلبہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سبق میں سیکڑوں مرتبہ کہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دارالعلوم درودِ سلام کا نام ہے دارالعلوم مرکزِ خیرِ الاصول ہے دارالعلوم منبعِ حبِ رسول ہے اب اگر دارالعلوم کا تعرف میں آپ کو ملک کے حوالے سے کراؤں کہ ملک کے لیے دارالعلوم نے ملتِ اسلامیہ کو کیا پیغام اور کیا رہبری کی کیا دیا تو دارالعلوم ملک سے علفت کا نام ہے دارالعلوم امن و محبت کا نام ہے دارالعلوم خیر کا ایک مظہرِ اتم دارالعلوم زامنِ یک جہتیِ امم دارالعلوم وحدتِ ملت کا ترجمان دارالعلوم عدمتِ اسلاف کا نشان دارالعلوم رضم میں آہنِ مزاج ہے دارالعلوم بضم میں روشن زجاج ہے دارالعلوم شیش و آہن کی یکتنی دارالعلوم اتر و دکن کی روشنی پورے عالم نے فیض اٹھایا دارالعلوم مشرق و مغرم میں پورا اثر اگر میں اس کی وسطوں کو بتاؤں تو سنیے دارالعلوم مشرق مغرم میں پورا اثر دارالعلوم مکہ و یسریم میں نامور دارالعلوم موسطِ افلاق میں بھی ہے دارالعلوم دیدِ نمناک میں بھی ہے دارالعلوم کوکب و مہتام میں بھی ہے دارالعلوم ممبر و محرام میں بھی ہے دارالعلوم کوچہ و بازار میں بھی ہے دارالعلوم وادی و کوہسار میں بھی ہے یہاں تک دارالعلوم قاریِ قرآن کی لے میں ہے دارالعلوم شاعرِ ایمان کی نیم ہے دعلوم وعد و خطابت میں جل وگر دعلوم پاک سیاست میں معتبر دعلوم ملک کے ذراتِ گل میں ہے دعلوم آمی و خاصی کے دل میں ہے دعلوم عالمِ اسلام کے امام دعلوم تیری بزرگی کو سو سلام سالم دعا کرتا ہے سالم تو اپنے رب سے دعا کر یہ صبح و شام اظہر یہ جن کا کلام ہے اظہر تو اپنے رب سے دعا کر یہ صبح و شام عظمت رہے ادارے کی باقی یوہی مدام تشنا لبوں کو ملتا رہے اس سے فیضِ عام یوم النشور میں بھی ہو اس کا یہی مقام میں ایک ادنا فیضِ آفتغانِ دعلوم دیوبند میں سے ہوں محمد سالم اشرف قاسمی میں ان الفاظ میں دعلوم کا تعارف کرا کر ساری امت کو دعلوم کا تعارف اللہ کی ذاتِ علی کی نسبت صحابہ کی نسبت فرقِ باطلہ کی نسبت ملک کی نسبت اور مختلف میدانوں میں اس کی کارہائے نمائع اور خدماتِ جلیلہ کے حوالے سے یہ بڑا جامع تعارف آپ کے سامنے آئے اس کو زیادہ زیادہ سنیے عظمت کا اعتراف کیجئے دلوں میں محبت و عقیدت کے روشنی اور پھول جگائیے اور اللہ کے بندوں کو زیادہ زیادہ اس کا شیئر کیجئے تاکہ منحج سنت و شریعت کے اس مرکزِ علم سے ہماری محبت وابستہ ہو آمین بجائی حبیب المرسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ